سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے ویورز پی پی ایسی کا جو ایڈورٹائز نمبر ٹونٹی فائیو ہے دو ہزار بائیس کا وہ شائع ہو چکا ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ڈفارٹمنٹ میں مختلف وکنسی آنانس کی گئی ہیں جس کے مطلق آپ کو ڈٹیل سے اگاہ کریں گے تو اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے چلیں وہ اٹھائیس اکتوبر دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پی پی ایسی کے جتنے بھی وکنسیز ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں آن لائن اپلائی ہوتا ہے تو آپ پی پی ایسی کی ویب سیٹ پر جا کر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو کون سی وکنسی ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی کیا ہے کیا آپ کی قابلیت ہونی چاہیے اس کے مطلق آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ڈیپارٹمنٹ ہے پرائیمری اینڈ سکینٹری ہیلتھ کیر ڈیپارٹمنٹ اس میں وکنسیاں آئی ہیں تو یہ ایک وکنسی ہے اسسسٹن ڈریکٹر کی ٹھیک ہے تو یہ آگے اس کا ایج کا اور پیپر کا سارا پیٹرن منشن ہے نمبر ٹو پر ہے جو بورڈ آف ریفنیو پنجاب کی اس میں یہ چودہ وکنسیز ہیں انسپیکٹر آف سٹیمپس کی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس لاکھ ڈگری ہونی چاہیے میل کے لیے پینتی سال لے جا اور فی میل کے لیے اٹھتی سال ہے پورے پنجاب سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پیپر پیٹرن بھی آپ کے سامنے ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں اسی پرسنٹ آپ کے کوالیفکیشن کے لیٹر سوال ہوں گے اور بیس پرسنٹ دینا نالج اس کے بعد اگلا دپارٹمنٹ ہے اس میں ایک وکنسی آئی ہے اگری کلچر آفیسر کی اور اس کے بعد اگلی دو وکنسیز ہیں وہ ہیں اسسسٹنٹ اگری کلچر انفرمیشن آفسر کی اس کا بھی آگے سارا دی گئی ہے اس کے بعد اگلا دپارٹمنٹ ہے کلچر دپارٹمنٹ اس میں ایک وکنسی آئی ہے انٹرنل آڈیٹر کی ایم کوم مبی اس کے لیے مانگا گیا ہے کوالیفکیشن تو آگے بھی سارا اس کا کریٹی ریاہ منشن ہے اور اگلی ایک اسامی ہے جی اسسٹنٹ اکاؤنٹ افیسر کی اس کے لئے بھی ہے ایم کوم ایم بی اے فنانس مانگا گیا ہے اور اگلا جو دپارٹمنٹ ہے وہ ہے جی پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پی پی ایسی لاہور میں ہی ان کے اسامی ریکوائر ہیں جی وہ ہے جی چار اسامی ہیں جونئر کمپیوٹر اپیلیٹر کی ریگولر بیسیز پر ہیں جی کوالیفکیشن اس کے لئے آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونا اور ساتھ میں آپ کا ایم ایس آفیس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ایم ایس آفیس کے بارے میں آپ جانتے ہو یا پھر آپ نے آئی سی ایس کیا ہوں سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور چالیس ورڈ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو آگے ایج بتائی گئی ہے ٹھیک ہے ایج کے بعد ہی آگے پیپر کا پیٹرن بتایا گیا ہے اس کے بعد ایک اسامی اور ہے جی اس میں سپورٹ افیسر کی اس کے لئے ایم ایسی کمپیوٹر سینس یا پھر ایم ایسی آئی ٹی مانگی گئی ہے باقی کریٹریہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں سب انجینئر فورٹن سکیل کا ہے جی اس کی اسامی آئی ہے تو یہ فیصلہ باد میں دیکھ لیں فیصلہ باد ریجن میں چار ہیں اور جو ڈیویلپمنٹ کی ہیں وہ بیس ہیں پال اوپر پنجاب سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اگلا جو ہے وہ وہ بھی پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی ہیں یہ ہے جی سب انجینئر سیول کی فورٹن سکیل آئیس کا اس کے لیے یہ الگ سے منشن ہے جس یعنی کہ یہ زون میں ہیں زون وائز وکنسیز آئی ہیں یہ فیصلہ باد زون میں جو جو ڈسٹرک اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساتھ میں منشن ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر زون کے آگے لکھا ہے کہ کون سے زلے کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فیصلہ باد زون میں 38 ہیں پورپٹوہار میں ٹھیک ہے تو آگے ان کے یہ زلے بتائے گی ہیں کہ کس کی زلے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کو آپ نے ڈیٹیلز ایک دفع پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہے جی ان کی ایج لیمٹ بتائے گی ہے میل کے لیے 32 ہے فی میل کے لیے 35 ہے سپیشل پرسن جو ہے مظہور افراد ان کے لیے 40 سال ہے تو اس کے لیے آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے جی اسوسیئیٹ انجنرنگ میں تین سال کا سیول کا ڈپلومہ ٹھیک ہے یہ اس کا پیپر پیٹن بتایا گیا ہے اس کے بعد اگلا ڈپارٹمنٹ ہے جی انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ اس میں تیرہ سامیہ ہیں جی اس کے لیے آپ کا ایم بی اے یا ماسٹر ان پبلک ایڈمینسٹریشن ہونا ضروری ہے تو ایج بھی اس کے لیے آپ کو دیکھ لیں میل کے لیے سینتی سے فی میل کے لیے چالی سے آلوبر پنجاب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پیپر پیٹن بھی اس کا یہ بتایا گیا ہے سوہ نمبر کے کوئیسٹن ہوگا کوئیسٹن پیپر ہوگا کلوزنگ ڈیٹ اس کی دیکھ لیں آپ اٹھائیس اکتوبر دو ہزار بائیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ آن لائن اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ جو پی پی ایسی کا ایڈوٹائز نمبر پچیس تھا اس کے تھروں کافی ڈپارٹمنٹ میں وکانسیز آئیں تھیں جن کے متعلق آپ کو اگاہ کر دیا گیا ہے تو اگر مزید آپ نے کوئی چیز اس میں پوچھ نہیں ہو یا آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو اسی طرح انشاءاللہ مزید سرکاری جو سامیاں برتی آتی ہیں ان کے متعلق آپ کو ڈٹیل سے اگاہ کرتے رہیں کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی ڈٹیل سرکاری نوکلی کے مطلق ملتی رہے گی تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ